اسلام علیکم میری پیاری سی آرڈینس میری پیارے سی ویورز دل کی خلائیوں سے ویلکم ٹو مائے چینل ڈراما سے وہ پاگل سی کی نیکسٹ اپیسوڈ نازرین ٹوش سے بھرپور ہونے والی ہے آج کے لئے آپ کو ڈراما سے وہ پاگل سی کی نیکسٹ آنے والی اپیسوڈ کے پارے میں نازرین فور ریوی دینے والی ہوں تو اس سے پہلے آپ نے میری ویڈیو کو لائک کرنا ہے سبسکرائب کرنا ہے میرے چینل کو اور مجھے زیادہ سپورٹ کرنا ہے لیٹس ٹارٹ در ریوی دراما سے وہ پاگل سی کی نیکسٹ اپیسوڈ میں نازرین آپ دیکھیں گے کہ جیسے کہ سارا اب بہت بڑی حصیبت میں فس چکی ہے کیونکہ ذہن اس کو لینے کے لئے بھی آیا تھا لیکن سارا پہ تو جانون تھا کہ میں نے جانون کرنے کچھ بننا ہے انڈیپینڈنٹ کرنا ہے لیکن یہ سب کچھ اس کا خواب میں ملنے والے ہیں اس کے سارے خواب چکنچور ہونے والے ہیں جب سارا کا بوس انج جس کمپنی میں سارا کام کرتی ہے اس نے سارا کو رہائش کے لئے ایک فلیٹ بھی دیا ہے لیکن وہ بوس شادی شود ہے اس کے بچے بھی ہیں اور اس کی بیوی اس کی بیوی سے یہ فلیٹ ہے جب اس کو پتہ چلتا ہے تو اس کی بیوی سارا کو فون ملاتے اور اس سے یہی کہتی ہے کہ تم یہ جلدی سے فلیٹ خالی کر دو تمہیں نہیں پتا اگر تم نے یہ فلیٹ خالی نہیں کیا تمہارے ساتھ بہت برا حال ہوگا سارا یہ باتیں سن کے بہت پریشان سے ہو جاتی ہے جس کے بعد شانزے سارا کی دو سے یہی سمجھاتی ہے کہ سارا تم نے بہت بڑی غلطی کر دی ہے ذہن کے ساتھ نہ جا کے ذہن تمہیں لینے کے لئے بھی آیا تھا اب اگر تم نے یہ فلیٹ بھی نہیں خالی کیا تو تم بڑی مشکل میں آ جاؤ گی سارا یہ سب کو سن کے بہت پریشان سے ہو جاتی ہے جس کے بعد سارا اپنی دو شانزے سے بات کرتے اسے کہتی ہے کہ یہ فلیٹ مجھے کمپنی کی طرف سے ملا ہے نہ کہ مجھے ذاتی نویت پر ملا ہے جس کے بعد شانزے سے یہی کہتی ہے کہ یہ کمپنی کوئی امپلائی کو رہائش کے لئے جگہ نہیں دیتی صرف تم واحد ہو کیونکہ فرہان جو اس بہت سے کمپنی کا مالک ہے وہ تم سے ذاتی مفادینی کو فائدہ چاہ رہا ہے اس لئے تمہیں اس چکر میں فسا دیا ہے سارا بہت پریشان سے ہو جاتی ہے جس کے بعد سارا اپنے بہت سے بات کرتے جس کے بعد اس کا بہت کمپنی کا کہتا ہے سارا کو اگر تم نے ابھی اس وقت ریزائن کیا کمپنی سے تو تمہیں وہ دو لاکھ روپے اڈوانس میں جو دنے لیے تھے وہ بھی واپس کرنے پڑیں گے اور اس کے علاوہ تم نے جو جہاں رہائش لی ہے فلیٹ میں اس کا رنڈ بھی پی کرنا پڑے گا سارا ایک دن مشکل میں آ جاتی ہے جس کے بعد سارا کا بہت پر آ جائے گا اور اسے یہی کہے گا اگر تم نے سب کچھ نہیں کیا تو تمہیں دو مہینے کمپنی میں جاپ کرنے پڑے گی بغیر سیلوری کے یہ سب کچھ سن کے سارا کو سمجھ نہیں آرہا وہ کیا کرے جس کے بعد سارا کے پاس صرف آخری آپشن زین کا بچا ہے کیونکہ وہ اپنے بابا سے بھی کوئی ہیلپ نہیں مانگ سکتی کیونکہ اس کے بابا یعنی احسن صاحب اسے نفرت کرتے ہیں اور شازمہ تو ایسا کچھ ہونے ہی نہیں دے گی جس کے بعد سارا زین کو خون ملا دے گی زین کو اپنی ساری حقیقت کے بارے بتائی کسی مشکل میں آ گئی ہے جس کے بعد سارا زین کو خون ملا دے اس سے کہتی کہ زین پلیز میری ہیلپ کر دو میں بہت زیادہ مشکل میں آ گئی ہوں میری زندگی بہت مشکل میں آ گئی ہے زین ساری باتیں سنتے ہیں اس کو تو پہلے ہی اندازت ہے اور سارا کو کہہ کے گیا سمجھا کے گیا تھا کہ ٹھوکرے کھانے کے بعد پھر میرے پاس مت آنا لیکن اب سارا کے اس مشیل وقت میں زین ہی سارا کی مدد کرے گا اور پھر سارا کے دل میں زین کے لیے محبت پیدا ہوگی جس کے بعد زین سارا کو اپنے ساتھ گھر پہ لے آئے گا اور کمپنی کے سارے ایکسپینس دے وہ بھی زین ہی ادا کرے گا سارا یہ سب کو جب دیکھے گی تو اس کے دل میں زین کے لیے بہت زیادہ محبت پیدا ہو جائے گی زین کتنا اچھ ہے میرا کتنا خیال اور حساس کر رہا ہے پھر سارا کو زین کی قدر ہوگی یعنی ڈراما سے وہ پاگل سی کی نیکسٹ اپیسوڈ ناظرین بہت زیادہ انٹسٹنگ ہونے والی ہے آپ کو ڈراما سے وہ پاگل سی کی نیکسٹ اپیسوڈ کیسے لگ رہے ہیں آپ نے اپنی گیم ترے کے ایزار کمنٹ سیکشن بتانا ہے میڈوشی لگے تو پلیز لائک کریں اگر آپ نہیں ہیں میرے چینل پر تو آپ میرے چینل کلاب میں سبسکرائب کرنا ہے بہلے کم پرس کرنا ہے تاکہ میری ہر نائی آنے والی پیاری سی ویڈیو کنورفین سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے انشاءاللہ میں جلدی ملتا ہوں نیکسٹ ویڈیو میں آپ سب نے اپنا خیال رکھنا ہے تب تک کے لئے اللہ حافظ السلام علیکم میری پیاری سی آرڈینس میری پیارے سی ویورز دل کی خرائیوں سے ویلکم ٹو میرے چینل ڈراما سے وہ پاگل سی کی نیکسٹ اپیسوڈ نازرین دوش سے بھرپور ہونے والی ہے آج کنوری میں آپ کو ڈراما سے وہ پاگل سی کی نیکسٹ اپیسوڈ کے پارے میں نازرین فور ریوی دینے والی ہوں تو اس سے پہلے آپ نے میری ویڈیو کو لائک کرنا ہے سبسکرائب کرنا ہے میرے چینل کو اور مجھے زیادہ سپورٹ کرنا ہے لیٹس سٹارٹ در ریویو ڈراما سے وہ پاگل سی کی نیکسٹ اپیسوڈ میں نازرین آپ دیکھیں گے کہ جیسے کہ سارا اب بہت بڑی حصیبت میں پھنس چکی ہے کیونکہ زین اس کو لینے کے لیے بھی آیا تھا لیکن سارا پہ تو جانون تھا کہ میں نے جانون کرنے کے کچھ بننا ہے انڈیپینڈنٹ کرنا ہے لیکن یہ سب کچھ اس کا خواب میں ملنے والے ہیں اس کے سارے خواب چکنچور ہونے والے ہیں جب سارا کا بوس انجس کمپنی میں سارا کام کرتی ہے اس نے سارا کو رہائش کے لیے ایک فلیٹ بھی دیا ہے لیکن وہ بہت شادی شود ہے اس کے بچے بھی ہیں اور اس کی بیوی اس کی بیوی سے یہ فلیٹ ہے جب اس کو پتہ چلتا ہے تو اس کی بیوی سارا کو فون ملاتی ہے اور اس سے یہی کہتی ہے کہ تم یہ جلدی سے فلیٹ خالی کر دو تمہیں نہیں پتا اگر تم نے یہ فلیٹ خالی نہیں کیا تمہارے ساتھ بہت برا حال ہوگا سارا یہ باتیں سن کے بہت پریشان سے ہو جاتی ہے جس کے بعد شان سے سارا کی دوں سے یہی سمجھاتی ہے کہ سارا تم نے بہت بڑی غلطی کر دی ہے ذہین کے ساتھ نہ جا کے ذہین تمہیں لینے کے لیے بھی آیا تھا اب اگر تم نے یہ فلیٹ بھی نہیں خالی کیا تو تم بڑی مشکل میں آ جاؤ گی سارا یہ سب کو سن کے بہت پریشان سے ہو جاتی ہے جس کے بعد سارا اپنی دوست شان سے سے بات کرتے اس سے کہتی ہے کہ یہ فلیٹ مجھے کمپنی کی طرف سے ملا ہے نہ کہ مجھے ذاتی نوعیت پر ملا ہے جس کے بعد شان سے اس سے یہی کہتی ہے کہ یہ کمپنی کوئی امپلائی کو رہائش کے لیے جگہ نہیں دیتی صرف تم واحد ہو کیونکہ فرہان جو اس بہت سے کمپنی کا مالک ہے وہ تم سے ذاتی مفادی نے کوئی فائدہ چاہ رہا ہے اس لیے تمہیں اس چکر میں پھسا دیا ہے سارا بہت پریشان سی ہو جاتی ہے جس کے بعد سارا اپنے بہت سے بات کرتے اس سے یہی کہتی ہے کہ میں نے ریزائن دے دیا اس کمپنی سے اب میں جاپ نہیں کروں گی گھر بھی چھوڑ رہی ہوں لیکن اس کا بوس سارا کو مشکل میں پھسا چکا ہے جس کے بعد اس کا بوس کمپنی کا کہتا ہے سارا کو اگر تم نے ابھی اس وقت ریزائن کیا کمپنی سے تو تمہیں وہ دو لاکھ روپے اڈوانس میں جدنے لیے تھے وہ بھی واپس کرنے پڑیں گے اور اس کے علاوہ تم نے جو جہاں رہائش لی ہے فلیٹ میں اس کا رنڈ بھی پی کرنا پڑے گا سارا اگر مشکل میں آ جاتی ہے جس کے بعد سارا کا بوس کھر کے آ جائے گا اور اس سے یہی کہے گا اگر تم نے یہ سب کچھ نہیں کیا تو تمہیں دو مہینے کمپنی میں جوب کرنے پڑے گی بغیر سیلوری کے یہ سب کچھ سن کے سارا کو سمجھ نہیں آرہا وہ کیا کرے جس کے بعد سارا کے بعد صرف آخری آپشن ذہین کا بچہ ہے کیونکہ وہ اپنے بابا سے بھی کوئی حلپ نہیں مانگ سکتی کیونکہ اس کے بابا یعنی احسن صاحب اسے نفرت کرتے ہیں اور شازمہ تو ایسا کچھ ہونے ہی نہیں دے گی جس کے بعد سارا ذہین کو خون ملا دے گی ذہین کو اپنی ساری حقیقت کے بارے بتائے کیونکہ مشکل میں آ گئی ہے جس کے بعد سارا ذہین کو خون ملا دے گی اس سے کہتی کہ ذہین پلیز میری حلپ کر دو میں بہت زیادہ مشکل میں آ گئی ہوں میری زندگی بہت مشکل میں آ گئی ہے ذہین ساری باتیں سنتے ہیں اس کو تو پہلے ہی اندازت ہے اور سارا کو کہہ کے گئے سمجھا کے گیا تھا کہ ٹھوکرے کھانے کے بعد بھی میرے پاس مت آنا لیکن اب سارا کے اس مشہر وقت میں ذہین ہی سارا کی مدد کرے گا اور پھر سارا کے دل میں ذہین کے لئے محبت پیدا ہوگی جس کے بعد ذہین سارا کو اپنے ساتھ گھر پہ لے آئے گا اور کمپنی کے سارے ایکسپینس دے وہ بھی ذہین ہی اداک کرے گا سارا یہ سب کو جب دیکھے گی تو اس کے دل میں ذہین کے لئے بہت زیادہ محبت پیدا ہو جائے گی ذہین کتنا اچھا ہے میرا کتنا خیال اور حساس کر رہا ہے پھر سارا کو ذہین کی قدر ہوگی یعنی ڈراما سے وہ پاگل سے کی نیکسٹ اپیسوڈ ناظرین بہت زیادہ انٹسٹنگ ہونے والی ہے آپ کو ڈراما سے وہ پاگل سے کی نیکسٹ اپیسوڈ کیسی لگ رہی ہے آپ نے اپنی گیم ترے کا حضار کمنٹ سیکشن بتانا ہے میڈے سے لگے تو پلیز لائک کریں اگر آپ نہیں ہیں میرے چینل پہ تو آپ میرے چینل کو آپ نے سبسکرائب کرنا ہے بہلے کن پرس کرنا ہے تاکہ میری ہنڈ نئے آنے والی پیاری سی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے انشاءاللہ میں جلدی ملتا ہوں نیکسٹ ویڈیو میں آپ سب نے اپنا خیال رکھنا ہے تب تک کے لئے اللہ حافظ السلام علیکم میری پیاری سی آرڈینس میری پیارے سی ویورز دل کی خرائیوں سے ویلکم ٹو میرے چینل دراما سے وہ پاگل سی کی نیکسٹ اپیسوڈ نازرین تو اس سے بھرپور ہونے والی ہے آج کیوں میں آپ کو دراما سے وہ پاگل سی کی نیکسٹ آنے والے اپیسوڈ کے پارے میں نازرین فور ریوی دینے والی ہوں تو اس سے پہلے آپ نے میری ویڈیو کو لائک کرنا ہے سبسکرائب کرنا ہے میرے چینل کو اور مجھے زیادہ سپورٹ کرنا ہے لیٹس سٹارٹ در ریویو دراما سے وہ پاگل سی کی نیکسٹ اپیسوڈ میں نازرین آپ دیکھیں گے کہ جیسے کہ سارا اب بہت بڑی حصیبت میں پھنس چکی ہے کیونکہ ذہن اس کو لینے کے لیے بھی آیا تھا لیکن سارا پہ تو جنون تھا کہ میں نے جنون کرنے کچھ بننا ہے انڈیپینڈنٹ کرنا ہے لیکن یہ سب کچھ اس کا خواب میں ملنے والے ہیں اس کے سارے خواب چکنچور ہونے والے ہیں جب سارا کا بوس جس کمپنی میں سارا کام کرتی ہے اس نے سارا کو رہائش کے لیے ایک فلیٹ بھی دیا ہے لیکن وہ بہت شادی شود ہے اس کے بچے بھی ہیں اور اس کی بیوی اس کی بیوی سے یہ فلیٹ ہے جب اس کو پتہ چلتا ہے تو اس کی بیوی سارا کو فون ملاتی ہے اور اس سے یہی کہتی ہے کہ تم یہ جلدی سے فلیٹ خالی کر دو تمہیں نہیں پتا اگر تم نے ایک فلیٹ خالی نہیں کیا تمہارے ساتھ بہت برا حال ہوگا سارا یہ باتیں سن کے بہت پریشان سے اب اگر تم نے یہ فلیٹ بھی نہیں خالی کیا تو تم بڑی مشکل میں آ جاؤ گی سارا یہ سب کو سن کے بہت پریشان سے ہو جاتی ہے جس کے بعد سارا اپنی دوست شانزے سے بات کرتے اس سے کہتی ہے کہ یہ فلیٹ مجھے کمپنی کی طرف سے ملا ہے نہ کہ مجھے ذاتی نوعیت پر ملا ہے جس کے بعد شانزے اسے یہی کہتی ہے کہ یہ کمپنی کوئی امپلائی کو رہائش کے لیے جگہ نہیں دیتی صرف تم واحد ہو کیونکہ فرہان جو اس بہت سے کمپنی کا مالک ہے وہ تم سے ذاتی مفادی نے کوئی فائدہ چاہ رہا ہے اس لیے تمہیں اس چکر میں فسا دیا ہے سارا بہت پریشان سی ہو جاتی ہے جس کے بعد سارا اپنے بہت سے بات کرتے ہیں اسے یہی کہتی ہے کہ میں نے ریزائن دے دیا اس کمپنی سے اب میں جاپ نہیں کروں گی گھر بھی چھوڑ رہی ہوں لیکن اس کا بہت سے تو سارا کو مشکل میں فاس آ چکا ہے جس کے بعد اس کا بوس کمپنی کا کہتا ہے سارا کو اگر تم نے ابھی اس وقت ریزائن کیا کمپنی سے تو تمہیں وہ دو لاکھ روپے اڈوانس میں جو دنے لیے تھے وہ بھی واپس کرنے پڑیں گے اور اس کے علاوہ تم نے جو جہاں رہائش لی ہے فلیٹ میں اس کا رنڈ بھی پی کرنا پڑے گا سارا ایک دن مشکل میں آ جاتی ہے جس کے بعد سارا کا بوس وہ کیا کرے جس کے بعد سارا کے پاس صرف آخری آپشن زہین کا بچا ہے کیونکہ وہ اپنے بابا سے بھی کوئی ہیلپ نہیں مانگ سکتی کیونکہ اس کے بابا یعنی احسن صاحب اسے نفرت کرتے ہیں اور شازمہ تو ایسا کچھ ہونے ہی نہیں دے گی جس کے بعد سارا زہین کو خون ملا دے گی زہین کو اپنی ساری حقیقت کے بارے بتائی کیونکہ مشکل میں آ گئی ہے جس کے بعد سارا زہین کو خون ملا دے اس سے کہتی کہ زہین پلیز میری ہیلپ کر دو میں بہت زیادہ مشکل میں آ گئی میری زندگی بہت مشکل میں آ گئی ہے پلیز زہین جو ساری باتیں سنتے ہیں اس کو تو پہلے ہی اندازت ہے اور تو سارا کو کہہ کے گیا سمجھا کے گیا تھا کہ ٹھوکرے کھانے کے بعد پھر میرے پاس مت آنا لیکن اب سارا کے اس مشہر وقت میں زہین ہی سارا کی مدد کرے گا اور پھر سارا کے دل میں زہین کے لیے محبت پیدا ہوگی جس کے بعد زہین سارا کو اپنے ساتھ گھر پہ لے آئے گا اور کمپنی کے سارے ایکسپینس دے وہ بھی زہین ہی ادا کرے گا سارا یہ سب کو جب دیکھے گی تو اس کے دل میں زہین کے لیے بہت زیادہ محبت پیدا ہو جائے گی زہین کتنا اچھ ہے میرا کتنا خیال سارا حساس کر رہا ہے پھر سارا کو زہین کی قدر ہوگی یعنی ڈراما سے وہ پاگل سی کی نیکسٹ اپیسوڈ نازلین بہت زیادہ انٹرسنگ ہونے والی ہے آپ کو ڈراما سے وہ پاگل سی کی نیکسٹ اپیسوڈ کیسی لگ رہی ہے آپ نے اپنی گیم تریک ایزار کمنٹ سیکشن بتانا ہے ویڈیو شکریہ لائک کریں اگر آپ نہیں ہیں میری چینل پہ تو آپ میری چینل قرآن میں سبسکرائب کرنا ہے بہلے کن پریس کرنا ہے تاکہ میری ہر نئے آنے والی پیاری سی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے انشاءاللہ میں جلدی ملتا ہوں نیکسٹ ویڈیو میں آپ سب نے اپنا خیال رکھنا ہے تب تک کیلئے اللہ حافظ السلام علیکم میری پیاری سی میری پیارے سی ملتا ہوں تو اس سے پہلے آپ نے میری ویڈیو کو لائک کرنا سبسکرائب کرنا ہے میرے چینل کو اور مجھے زیادہ سپورٹ کرنا ہے لیٹس ٹارٹ دی ریویو ڈراما سے وہ پاغل سی کی نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ جیسے کہ سارا اب بہت بڑی حصیبت میں پھنس چکی ہے کیونکہ زین اس کو لینے کے لیے بھی آیا تھا لیکن سارا پہ جنون تھا کہ میں جنون کرنے کچھ بن نیکن لیکن یہ سب کچھ خواب چک نشور ہونے جب سارا بوس جس کمپنی میں سارا کام کرتی ہے اس نے سارا کو رہائش کے لیے ایک فلیٹ بھی دیا ہے لیکن وہ بہت شادی شود ہے اس کے بچے بھی ہے اور اس کی بیوی سارا فون ملاتی اور اس سے یہ کہتی ہے کہ تم یہ جلدی سے فلیٹ خالی کر دو تمہیں نہیں پتا اگر تم نے یہ فلیٹ خالی نہیں کیا تمہارے ساتھ بہت برا حال ہوگا سارا یہ باتیں سن کے بہت پریشان سی ہو جاتی جس کے بعد سارا اپنی دو شانزے سے بات کرتے اس سے کہتی ہے کہ یہ فلیٹ مجھے کمپنی کی طرف سے ملا ہے نہ کہ مجھے ذاتی نوعیت پر ملا ہے جس کے بات شانزے سے یہ ہے اس کمپنی سے اب میں جوپ نہیں کروں گی گھر بھی چھوڑ رہی ہوں لیکن اس کا بوس سارا کو مشکل میں بھاس آ جس کے بعد اس کا بوس کمپنی کا کہتا ہے سارا کو اگر تم پڑے گی بغیر سیلوری کے یہ سب کچھ سن کے سارا کو سمجھ نہیں آرہ وہ کیا کرے جس کے بعد سارا کے پاس آخری آپشن زین کا بچا ہے کیونکہ اپنے بابا سے کوئی ہیلپ نہیں مانگ سکتی کیونکہ بابا احسن صاحب اسے نفرت کرتے ہیں اور شازمہ تو ایسا کچھ ہونے ہی نہیں دے جس کے بعد سارا زین کو خون ملا دے گی زین کو اپنی ساری حقیقت کے بارے بتائی کسی مشکل میں آگئی ہے جس کے بعد سارا زین کو خون ملا دے اس سے کہتی کہ زین پلیز میری ہیلپ کر دو میری زندگی بہت مشکل میں آگئی محبت پیدا ہوگی جس کے بعد زین سارا کو اپنے ساتھ گھر پہ لے آئے گا اور کمپنی کے سارے ایکسپنس سے وہ بھی زین ادا کرے گا سارا یہ سب دیکھے گی تو اس کے دل میں زین کے لئے بہت زیادہ اگر آپ نہیں ہوں میری چینل پہ تو آپ میری چینل کورا میں سبسکرائب کرنا ہے بیلے ایکن پرس کرنا ہے تاکہ میری ہر نئے آنے والی پیاری سی ویڈیو کنور فن سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے انشاءاللہ میں جلدی ملتا نیکس ویڈیو میں آپ سب نے اپنا خیال رکھنا ہے تب تک کے لئے اللہ حافظ